اگر آپ کو گوگل ایرسنس سے ارنگ کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے گوگل ایرسنس کا اپروول لینا پڑے گا دوستو کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گوگل ایرسنس کا اپروول نہیں ملتا اس کی جو سب سے بڑی ریسر رہتی ہے وہ یہی رہتی ہے کہ وہ لوگ جو گوگل ایرسنس کے لیے اپلائیل صحیح سے نہیں کرتے ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ایکچول میں ہمیں اپنی بلاغ کو اپنے ویب سائٹ کو گوگل ایرسنس کے ساتھ کنیکٹ کس طرح سے کرنا ہے دوستو اگر آپ کے پاس ایک ورڈپریس ویب سائٹ ہے یا آپ کے پاس بلاغر ہے سو سیم طریقہ فالو کر کے جو اپلائی کر سکتے ہو بلاغر کے لیے کیسے کرنا ہے اور اس کے علاوہ ورڈپریس کے لیے کس طرح سے اپنے گوگل ایرسنس کے لیے اپلائی کرنا ہے آج کی سیڈیو میں میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں پت ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں کیونکہ ہمارا یوٹیوب چینل سمرل جی بی پر آپ کو ایسے ہی بلاغنگ سے ریلیٹر ویڈیوز جو وہ پروائیڈ کی جاتی اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے بلاغنگ سے ریلیٹر تو آپ مجھے انسٹرگرام پر کنٹیکٹ کر کے اپنے پرابلم جو وہ شیئر کر سکتے ہو تو میں انشاءاللہ بالکل فری میں آپ کے ساتھ اس پرابلم کا سیلیوشن شیئر کر دوں گا سب سے پہلے آپ بات کر لیتے ہیں کہ اپلائی کیسٹک کرنا ہے تو اپلائی کرنے کا بہت ہی سمپل سا طریقہ کار سب سے پہلے آپ کو گوگل پر آجانا ہے اور یہاں پر آپ نے ٹائپ کر لینا ہے گوگل ایڈسن سائن اپ ٹھیک ہے سمپل آپ نے گوگل ایڈسن سائن اپ ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے سرچ کر لینا اور سرچ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ فرس والے لینک ہے یہ اس کے علاوہ نیچے آپ کو لینک ہوگا آپ کسی پر بھی کلک کر دیجئے گا کلک کرنے کے بعد اسٹرگ انٹر فیس آپ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ کا آل ایڈی گوگل ایڈسن کا اکاؤنٹ ہے تو دین آپ نے سائن ان کرنا ہے وہاں آپ کو یہاں پر get started کا جو option ہے سمپل آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے یہ ورڈ پریس والوں کے لیے میں بتا رہا ہوں جو بلوگر والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے بلوگر پر کیسے apply کرنا وہ بھی میں ویڈیو کے لازم میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے آپ نے اپنی gmail سیلیکٹ کر لینا ہے جس gmail پر بھی آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا شاہد ہے تو میں نے سمپل جب اپنی gmail سیلیکٹ کر لی ہے تو آپ کے سامنے کا interface آ جائے گا جہاں پر سب سے بہتر آپ کی website کا نام پوچھے جائے گا اس کے بعد آپ سے مجھدی چیزیں پوچھی جائے گی تو website کا نام یہاں سے کرنے کے لیے آپ نے اپنی website کو new time open کر لینا ہے open کرنے کے بعد یہاں سے اس کو کرنا ہے copy اور copy کرنے کے بعد یہاں پہ آنا ہے اور اس کو کر دینا ہے paste تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو نیچے آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنی payment country سیلیکٹ کر لینا ہے پہلے ہمارے پاس کچھ اور طرح انٹرفیس ہوتا تھا مجھے کافی لوگ اسٹاگرام پر کہہ رہے تھے کہ سر ہمارا اسٹا کا انٹرفیس کیوں شو ہو رہا ہے جبکہ دوسرے لوگوں کا انٹرفیس دوسری طرح ہے آپ کا ایسا ہی ہوگا جب آپ کی ویب سائٹ اپروو ہو جائے گی اس کے بعد جب آپ کے اوپر یہاں پر رننگ وغیرہ شو ہوگی اور سبی چیزیں شو ہوں گی ابھی کے ٹائم میں آپ کا ایسا ہی ہوگا یہاں پر دیکھیں انہیں لکھ ہویا ہے یہاں پر آپ کی ویب سائٹ کا نام بھی آگیا مزید ویب سائٹیں بھی آئڈ کرنا چاہو تو یہاں سے آئڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں tell about you اپنے بارے میں انفرمیشن آپ نے انٹر کرنی ہے اور اس کے بعد connect your site to AdSense اب بیسک چیز آتی ہے کہ connect your site to AdSense سمپل آپ نے let's go پر کلک کر دینا ہے یہ ورڈ پرس والوں کے لئے میں بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ جو کوڈ آپ کو دیا گیا ہے اس کو کوپی کرنا اور یہاں پر دیکھیں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ paste the header اگر آپ کے پاس دوستو بلاؤگر ہے تو آپ نے سمپل جانا ہے بلاؤگر میں دوستو یہاں سے آپ نے اس کو کوپی کر لینا ہے اپنی ویب سائٹ کے نام دیکھ لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے سمپل اپنے ورڈ پریس کے ڈیچ برٹ پر چلے جانا ہے ایک پلگ ان ڈاؤنلوڈ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو جس کا نام ہے header footer insert وہ بھی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہو کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ نے سمپل کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں appearance کا option ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو option چھو گا theme file editor کا سمپل آپ نے اس پر click کرنا ہے یہاں پر دیکھیں absence میں کیا بتایا گیا ہے کہ آپ نے head جہاں پر close ہوتا ہے اس کے نیچے آپ نے paste کرنا ہے سمپل آپ کو یہاں پر آ جائیں اور دیکھ لینا ہے کہ آپ کا جو head وہ کہاں پر ہے یہ footer ہے یہ ہمارا header آگیا اور یہاں پر دیکھیں یہ جو header ہے وہ ہمارا یہاں پر close ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہوا header close اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر absence open کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ just head close ہونے سے پہلے آپ نے جو اپنا code پیسٹ کرنا ہے so head close ہونے کے just پہلے ہم جو اپنا code جو وہ یہاں پر paste کر دیتے ہیں جہاں پر head start ہو رہا ہے یہاں سے لے کر head close ہونے تک اس سے پہلے پہلے جہاں پر بھی ہم اپنا code insert کرنا چاہیں کر سکتے اس کے بعد update file کے job share اس پر click کر دینا file updated successfully simple آپ کو یہ کام کرنا ہے then آپ کو نیچے آ جانا ہے اور request review کا جو option ہے simple آپ نے اس پر click کر دینا ہے so جیسے آپ اس پر click کریں گے so آپ کی جو website ہے وہ review کے لئے چلی جائے گی یہاں پر دیکھیں option چھو گئے thanks for connecting the site ہماری site جو essence کے ساتھ connect ہو چکی ہے اور easily اب ہم نے just wait کرنا ہے 2 weeks سے 4 weeks سے انشاءاللہ بہت جلد ہمیں approval مل جائے گا but یہ جو tell about us والا form ہے اس کو اپنے لازمی سے fill کر لینا ہے میں اس ویڈیو کو close کرنے کے بعد fill کر دوں گا but آپ نے اس کو لازمی سے fill کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر جو account type اس کو individually رہنے دینا ہے name آپ اپنا رکھنا چاہو رکھ دیجئے گا جو id card پر آپ کو name ہے وہ اس کے بعد اپنا address جو آپ کے id card پر ہے وہ لکھنا ہے اپنا city جو id card پر ہے وہ لکھنا ہے اپنا postal code لکھنا ہے اور phone number یہاں پر لکھ کر submit کر دینا ہے یہ تو ہو گیا wordpress والوں کے لیے اب آتے ہیں blogger والوں کے لیے blogger والوں کو بھی same یہی چیزیں کرنی ہے جو code وہاں پر دیا گیا تھا وہ code انہوں نے copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد blogger والے dashboard میں آ جانا ہے then آپ کو یہاں پر theme کا option میرا ہے simple اس پر click کرنا ہے اس پر click کرنے کے بعد یہاں پر arrow کا button اس پر click کر دینا ہے اس پر click کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں edit html کا option اس پر click کر دینا ہے so جیسے آپ اس پر click کریں گے so next video آپ کے سامنے اس پر آ جائے گے then آپ کو یہاں پر دیکھیں head کا option چیز ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے ساتھ ہی head کے ساتھ ہی click کرنا ہے then آپ کو interpress کرنا ہے space آ جائے گے یہاں پر آپ نے یہاں پر control V کر کے یا آپ کے بعد mobile ہے جیسے بھی آپ نے یہاں پر code paste کر دینا ہے paste کا نقبہ یہ جو save کا option ہے simple آپ نے اس پر click کرنا ہے so آپ کا جو code ہے وہ یہاں پر save ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ processing ہو رہی ہے چونکہ میں نے یہاں پر paste نہیں کرنا ہے میں نے چاہتا آپ کو سمجھانا تھا so یہ processing ہونے کے بعد code جو paste ہو جائے گا اگر کسی طرح کا error آتا ہے تو آپ مجھے instagram پر contact کر سکتے ہو میرا instagram id جو آپ کو screen پر show ہو جائے گی اس کے علاوہ نیچے description میں بھی مل جائے گی so آج کے لیتنا ہی لے سکتے اور کافی ویب سائنڈوں کے اوپر میں نے google essence کا approval لے کے بھی آپ کو دکھایا ہے so ایسی ہی مزید ویڈیوز ایک انہیں کے لیے چینل کو subscribe کرنا مت بولیے گا دوسرک ساتھ شیئر کرنا بھی مت بولیے گا so thanks for watching ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دعوم یاد رکھیے گا اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ